امران 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 حمد کر کے اندر داخل ہو گیا ایک بار پھر اس کی وہ خدادات صلاحیت کام آئی جو اسے جانوروں سے قریب تر کر کے اسے ان کی فطرت پر اختیار دے دیتی تھی چند سیکنڈ کے اندر امران نے مشتل درندے کو سنبھال لیا اور پھر اسے اپنے کلاوے میں لیتا ہوا آئینی پنجرے کے سمت لے گیا پوری افیلی میں کورام بچا ہوا تھا لیلٹائن روشن ہو گئی تھی اور ملازم بھاگ دوڑ کر رہے تھے کتوں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی امران نے اپنے اکب میں جان صاحب کی وحشت زدہ آواز سنے وہ ملازموں سے کہہ رہے تھے اٹھاؤ جلدی کرو اسپتال لے جاؤ اب یہ زندہ ہے تب امران نے دیکھا کہ چند ملازم فربان دام صادق شاہ کو خاتوں میں اٹھائے جیپ کی طرف لے جارے ہیں صادق شاہ کی ادھڑی ہوئی خوچکان شلوار زمین پر گھسرتی چلی جاری تھی کچھ دیر بعد جیپ آنڈی طوفان کی طرح حویلی کے پاٹک سے نکلی اور خوشاب کے سرکاری اسپتال کی طرف روانہ ہوگی جان صاحب دھاڑے یہ سب کیسے ہوا ٹائگر کس طرح نکلائے پنجرے سے کیسے پہنچائے پیر صاحب کے کمرے میں یقین یہی سوال سب لوگوں کے دماغ میں بھی کمرا تھا خاجی احمد اشفاق نے لرزہ آواز میں کہا یہ حادثہ نہیں ہے یہ کوئی چکر لگتا ہے کس نے جان بوجھ کر جانور کو کھول آئے وہ پنجرے سے باہر آیا ہے اور سب سے نزدیک پیر صاحب کا کمرہ ہی پڑتا تھا وہ اس میں گھس گیا ہے ایسا کون کر سکتا ہے کس کو ہو سکتی ہے اتنی حمد جان صاحب شدید علچن کے عالم ہے بولے یک ایک ایک ملازم حسن دین پکارا مالک یہ دیکھیں یہ پنجرے کے پاس قدموں کے نشان ہیں حسن دین اپنے طاقتور ٹارچ کا روشن دائرہ کچھ زمین پر پھینک رہا تھا یہاں دو طرف کے تازہ نشان تھے ایک عمران کی چپل کا تھا یہ نشان تھوڑی ہی دیر پہلے بنا تھا جب عمران ٹائگر کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجرے کی طرف لایا تھا دوسرا نشان گرگاہ بھی کا تھا یہ نشان پنجرے کے سامنے سے شروع ہو کر نیم پختہ برامدے کی طرف کھایا تھا ملازم حسن دین کچھ دیر تک تزبزب میں رہا پھر اس نے جان صاحب کے کان میں کچھ کھا جان صاحب کے چہرے پر بھی ہلچل نظر آنے لگی تاہم انہوں نے اپنے اندرونی جذبات کو چھپایا اور نارمل رہجہ میں حسن دین سے پوچھا کہ زفر کہاں ہے اسی دوران میں زفر بھی شراب کے نشے میں ٹکمگاتا ہوا وہاں پہنچ گیا کیا ہوا ہے کیسا شور ہے اس نے پوچھا پیر صادق صاحب سخت زخمی ہو گئے ہیں پتہ نہیں بچتے بھی ہیں یا نہیں انہیں اسپتال لے گئے ہیں چان صاحب نے زفر کو بتایا زفر نشیلی انداز میں ہاتھ لہرا کر بولا وہ کیسے زخمی ہو سکتا ہے وہ تو دوسروں کو زخمی کرتا ہے اس کی راکھی تو اس کے دو جین مؤکل کرتے ہیں چان صاحب غصے سے بولے یہ مزاک چھٹھے کا وقت نہیں ہے سوچنے کی باج یہ ہے کہ سب کو پتا تھا ٹائگر خطرناک ہو رہا ہے پھر اس کا پینجرہ کس نے کھولا تو آپ کا مطلب ہے کہ صادق کو شیر نے زخمی کیا ہے زفر نے لڑک رہا تھی آواز میں پوچھا جان صاحب نے زفر کے سوال کو نظر انداز کرتے ہو کہا زفری تم کہاں تھے ظاہر ہے مردانہ ہی میں تھا زنانے میں تو آپ جا نہیں سکتا کیونکہ آپ جناب کی مو بھولی بتی جی مجھ سے تلاک لے چکی ہے وہ بدستور نشیلی آواز میں بولا لیکن آپ جناب مجھ سے یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو یوں ہی جان صاحب نے مختصر جواب دیا اور ایک بار پھر غور سے پنجرے کے اردگد کچھ زمین پر قدموں کی نشانات کو دیکھ لکے ان کے پرشان چہرے پر شک کی پرشائیاں تھی سب کچھ ویسا ہی ہوا تھا جیسا عمران نے چاہا تھا کسی کا دھیان عمران کی طرف گیا ہی نہیں صادق شاہ اور نیلم کے سابق شور زفر میں رنجش چلی آ رہی تھی زفر ایک دو بار صادق شاہ کو دھمکی بھی دے چکا تھا پھر پنجرے کے آس پاس زفر کے قدموں کے تازہ نشان بھی ملے ہر کسی نے یہی نتیجہ نکالا کہ زفر نے شراب کے نشے میں دو تو کر صادق شاہ سے خوفناک بدلہ لیا ہے اس نے پنجرہ کھولا ہے اسے پتا تھا کہ شیئر جب پنجرے سے نکرے گا تو سب سے پہلے وہ جس تروازے تک جائے گا وہ صادق شاہ کے کمرے ہی کہا ہوگا صادق شاہ شدیر زخمی ہوا تھا اس کی ایک آنکھ زائع ہو چکی تھی ہنسلی کی دونوں ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی بپرے ہوئے جانور نے اس کا ایک اندہ تقریباً چبا ڈالا تھا پتہ چلا کہ اسپتال میں اس کی ذہنی کیفیت بھی اپتر ہے وہ نیم بھی ہوشی کے عالم میں چلا اٹھتا ہے اور بچاؤ بچاؤ جان صاحب کی دعائی تینے لگتا ہے خوشاب سے اسے لاہور کے اسپتال لے جایا گیا جیسے جیسے اس کی جان تو بچ گئیم اگر اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کئی ماہ اسپتال گزارنے پڑیں گے واقعہ کے گلے دینی زفر عرف زفری کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شک اس کی طرف شاہ رہا ہے یہ بات اس کی سمجھ میں آگے کہ صادق شاہ کے سینکڑوں مرید آگ بگولہ ہو رہے ہیں اگر وہ ان میں سے کسی کے حد تھی چڑ گیا تو اس کا خانہ خراب ہو جائے گا وہ جان صاحب کی حویلی سے گدے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو گیا اس کے خلاف کچھ ریپورٹ بھی درش ہو گی تھی جان صاحب نے ایک بار تو ٹائگر کو اونے پونے بیچنے کا ارادہ کر لیا مگر پھر عمران آ رہایا اس نے جان صاحب کو یقین دلایا کہ وہ ٹائگر کو ٹھیک کر لے گا اور ایسا ٹھیک کرے گا کہ وہ بکری کی طرح اشاروں پر چلے گا جان صاحب کو بھی عمران کی حیرت انگیز صلاحیتوں پر یقین تھا انہوں نے اپنے ارادہ بدل دیا آٹھ دس ہفتے میں حالات معمول پر آ گئے اب ایک بار پھر جان صاحب کی حویلی میں پکوان پکتے تھے شطرن جہوزی تھی ملازمین جانوروں کی دیکھ بھال میں مصروف نظر آتے تھے اور کبھی کبھار جب خوششاب شہر سے سرکس کا کوئی مزایہ فنکار آ جاتا تو کہہ کے بکھرنے لگتے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہاں صادق شاہ کے ساتھ جو ہوا وہ کس نے کیا اور اس کے پیچھے کتنی پرانی کہانی تھی عمران اور شبانہ بتدری جان صاحب کے گھرانے کے فرد بنتے جا رہے تھے جان صاحب کی کوئی اولاد نہیں تھی ان کی گھر والی صدیقہ بی بی بڑی محبت کرنے والی اور تانہہ عورت تھی عمران اور شبانہ اسے خالہ کہتے تھے وہ ان دونوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھنے لگی تھی خصوصاً وہ شبانہ سے بہت پیار کرنے لگی تھی اسے شبانہ کی یہ بات بہت پسند دھائی تھی کہ اس نے پورے کا پورا موقع ہونے کے باوجود عمران سے صرف اس لئے شادی نہیں کی کہ وہ اس شادی میں اپنے گھر والوں کے مرضی شامل کرنے چاہتی ہے اس نے شبانہ کو یقین دلایا کہ وہی کچھ ہوگا جو اچھاتی ہے اور جو عمران چاہتا ہے اس نے کہا شبانہ اس شادی کے سارے انتظام میں خود کرواؤں گی دیکھنا ہم اس کو ایک یادگار شادی بناتیں گے خالہ صدیقہ نے جان صاحب سے کچھ کہہ کر شبانہ کے گھر والوں کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر لیا تھا شبانہ کی والدہ اور مامو وغیرہ ابھی تک کچھ رات کے اس سے گھوٹکی نامی گاؤں میں ہی موقع تھے آخر ایک دن جان صاحب کا خاص ملازم حسن دین خود گھوٹکی گاؤں گیا تاکہ شبانہ کے گھر والوں کو شبانہ کے بارے میں خوش قبری سنائے اور ان لے کر خوش آب آئے اب شبانہ کے جانے کا وقت تھا عمران کے دل کو کچھ ہو رہا تھا اس کے ذہن میں بار بار یہ سوال اٹھتا تھا کیا وہ دونوں ایک ہو پائیں گے کہیں ان کے درمیان کوئی دیوار تکھڑی نہیں ہو جائے گی اگل روز شبانہ کے گھر والوں کو خوش آب پہنچانا تھا اور شبانہ کو واپس ہے اپنے گاؤں لے جانا تھا اس دن عمران بہت اداس تھا شبانہ بھی چپ چپ تھی خالہ صدیقہ نے رنگین پیڑی پر شبانہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے لمبے والوں میں تیل لگاتے ہو پوری شبو تو ذرا فکر نہ کر ہم بڑی جلدی تجھے پھر واپس یہی لے آئیں گے تیری اور اموں کی شادی کے سارے انتظام ہم خود کریں گے دیکھنا یہ بڑی دھوم دام والی شادی ہوگی لیکن خالہ ابھی عمران کی امی جی کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا ہے وہ بھی جلد ہی چل جائے گا تمہارے خالو پوری کوشش کر رہے ہیں اور اگر فرض محال ابھی کوئی خوج خورا نہ بھی ملا تو بھی یہ شادی تو اب ہونی ہے ہم سب مل کر عمران کو راضی کر لیں گے کیوں اموں خالہ صدیقہ نے سوالیاں نظروں سے عمران کو دیکھا عمران خاموش رہا خالہ نے عمران کو بھی اپنے قریب بٹھا دیا پیار سے اس کے کندے پر ہاتھ پیر کر بولیں اموں مجھے پتہ ہے تم اپنی والدہ کو ڈھونڈنی کی بڑی کوشش کر رہے ہو ہم بھی کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جو کچھ ہو سکا کریں گے لیکن اگر خدا نہ خواستہ تمہاری امی کا پتہ نہ بھی چلا تو بھی ہم تم دونوں کا نکاح کر دیں گے سیانے کہتے ہیں کہ نیک کام میں سیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے اور اس کام میں تو پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے عمران خاموش رہا وہاں میں جواب کیسے دے سکتا تھا اس کی تو زندگی کا دوسرا نام ہی ماں تھا وہ ابھی اس بارے میں وسوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ماں کے بغیر وہ شادی کر سکے گھا جانے جات کو شبانہ اور عمران تنہائی میں ملے حویلی کی چھت پر ہلکی سی سردی تھی سر پر تاروں پر آسمان تھا بستی سو رہی تھی لیکن دو پیار کرنے والے دل دھڑک رہے تھے اور ان میں کربناک کسک جا گئی ہوئی تھی عمران نے شبانہ کا ہاتھ تھا تھے وہ کہا کل تمہارے گھر والے تمہیں لے جائیں گے شبو میں بہت اکیلہ رہ جاؤں گا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی ہم بڑی جلدی پھر ملیں گے عمران اس بار یقین رکھنا میں اب تمہارے سوا کسی اور کے نہیں ہو سکتی اس طرح کے بعدیں کبھی کبھی ٹوٹ بھی تو جاتے ہیں شبو میری طرف سے نہیں ٹوٹیں گے عمران میں مرتے دم تک تمہاری ہوں اس نے سسک کر کہا عمران اسے گلے سے لگا لیا وہ ایک دم ہچکیوں سے رون لگی تم مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی میں نہیں بھول سکتی عمران تمہیں بھول کر میں زندہ ہی نہیں رہ سکتی اور میں کیا زندہ رہ سکتا ہوں تمہیں کیا پتا تمہارے بغیر ایک ایک دن کس طرح گزاروں گا اس نے میری پیاری زندہ عمران کی کردن میں گزار دی عمران نے اسے پوری طرح اپنے باہوں میں پھر لیا فلک دیکھ رہا تھا وہ ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے پیار کرنے والوں کو بچھڑنے والوں کو وعدے کرنے والوں کو اور پیما بھاننے والوں کو وہ سب دیکھتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے لیکن خاموش رہتا ہے صدیہ اس کے نیچے سے دبے پاؤں کسکتی چری جاتی ہیں اور محبت اور نفرت کی ہزار ہا داستانوں کا شاہد بنتا ہے اگل روز شبانہ کی والدہ اور دو مامو گجرات کے اس دور ترازگاؤں سے خوشاب اس نواہی بستی میں پہنچے اپنی والدہ سے شبانہ کے ملنے کا منظر دیدنی تھا وہ دونوں رو رو کر بحال ہو گئی شبانہ کے دونوں مامو بھی بھانجی کو دیر تک گلے سے لگائے رہے سبیر کو وہ سب لوگ واپس گجرات کے گاؤں کو اٹھ کے روانہ ہو گئے اس کے تیسرے دنی عمران ایک بار پھر حسن دین کے ساتھ اپنی والدہ کی تلاش میں شیخ پورا اور لاہور روانہ ہو گیا وہ اس سلسلے میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی قصر بھی اٹھا نہیں رکھنا چاہتا تھا شیخ پورا روانگی سے اسے ایک اور فائدہ بھی ہوا شبانہ کی جدائی سے وقتی طور پر اس کا دھیان ہٹ گیا حسن دین کے ساتھ اس نے کئی چگوں کی خاک چانی کئی لوگوں سے ملا اس کی ملاقات اس کہانی کی ایک اور نابسندیدہ کردار چودر سجاول سے بھی ہوئی چودر سجاول کو شگر کا مرض لاہک ہو چکا تھا اور پہلے سے کافی کمزور دکھائی دیتا تھا چودر سجاول نے عمران سے بہت ہمدردی کائزار کیا اس کے علاوہ اس نے قسمیں کھا کر عمران کو یقین دلایا کہ اس کی طرف سے اس کی والدہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے اس نے اپنی زمین مرضی سے پیچی تھی اور اپنی مرضی سے ہی گاؤں چھوڑ کر گئی تھی اس نے عمران سے کہا کہ وہ شریفہ بی بی کی تلاش میں ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہے اور اس سلسلے میں پولیس میں بھی اپنا اثر اور سوخ استعمال کر سکتا ہے اس نے عمران کو یقین دلایا کہ شہنشاہ کے مزار سے اس کے گم ہو جانے کے بعد انہوں نے اسے ٹھونڈنے کی بڑی کوشش کی تھی لیکن مزار والوں کی طرف سے انہوں یہی بتایا گیا کہ وہ کہیں بھاگیا ہے چودر سجاول ان لوگوں میں سے تاج جن پر پیاز کی طرح تہہ در تہہ چھلکے ہوتے ہیں ان کی اصلیت کا کچھ پتہ نہیں چلتا چودر سجاول کے علاوہ وہ اپنے آبائی گاؤں کے کچھ اور لوگوں سے بھی ملا ان میں ماستر عطا صاحب اور کاری سلیم وغیرہ شامل تھے ماستر عطا صاحب کی تو خیر اور بات تھی مگر باقی کسی شخص میں بھی اسے گرم جوشی یا ہمدردی نظر نہیں آئی تھی وہ لوگ اس سے لیے دیئے ہوئے تھے چاہدیس کے وجہ یہ تھی کہ اکثر لوگوں کے نزدیک وہ ایک شہنشاہ کے مزار کا بکوڑا تھا بہرحال کاری سلیم کی گھر میں اسے باوجود دو تین گھنٹ رکنا پڑا کیونکہ تیز بارش ہونے لگی تھی اسے وہاں کانا کھایا اور حسن دین کے ساتھ تھوڑی دیر آرام بھی کیا قریباً دو ہفتے کی بھاگ دوڑ کے بعد عمران اور حسن دین ایک بار پھر ناکام ہو کر خوشاب کی اس نواہی بستی چک میں جان صاحب کے پاس واپس آکے ہر طرف ناکامی نظر آتی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں عمران کے دل کی گہرائیوں سے یہ آواز ابرتی تھی کہ اس کی ماں ابھی زندہ ہے وہ جو اسے گھر میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتی تھی دنیا میں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے ابھی اس نے ماں کے ہاتھ سے بہت سے محبت بھرے لکھ میں کھانی ہے ابھی اس کی گود میں بڑے دنوں تک سر رکھ کر لیٹنا ہے اور ابھی اس کی شفقت کی بہت سی بارشوں میں پھیکنا ہے ٹائگر کے حوالے سے عمران نے جو کچھ کہا تھا وہ اس نے آٹھ دس ہفتوں ہی میں کر دکھایا یہ تیز طرح جانور ایک دم شانت ہو گیا اور اشاروں پر چلنے لگا جان محمد حراجی اچفاق عمران سے بہت متحصر تھے انہوں نے اسے باقاعدہ اپنے سرکس میں ملازمت تھی اور عمران چک کی حویلی چھوڑ کر خوشاب آ گیا جان محمد حراجی اچفاق کا سرکس وسطی پنجاب کا چانہ پہچانہ سرکس تھا اور ترقی کر رہا تھا اس کا نام اسٹار سرکس تھا ابھی یہ لوگ چھوٹے شہروں کے محلوں ٹھیلوں اور عرصوں وغیرہ میں کام کرتے تھے اس سرکس کے مختلف شعبے تھے مثلا جسمانی کرتب رکسوں موسیقی جوکرز اور وہ کرتب جن میں مختلف شانور ہاتھی گھوڑے کتے شیر اور پرندے استعمال ہوتے تھے عمران کو اس آخری شعبے کا انچارج بنا دیا کیا یہاں آ کر عمران کو یوں لگا جیسے مچھلی پانی میں آگی ہے وہ جیسے مدتوں سے یہ کام کر رہا تھا اور اس کی ہر ہر بات سے آگاہ تھا دیکھتی دیکھتی اس نے سب کچھ کمال مہارت سے سنبھال لیا اب وہ اس جگہ مقیم نہیں تھا سرکز کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں اور شہروں میں اس کی حرکت جاری رہتی تھی انہی دنوں میں جان محمد صاحب اور خالہ صدیقہ نے گھوڑکی گاؤں میں عمران کے رشتے کی بات چلا دی اس رشتے میں سب سے زیادہ اہمیہ شبانہ کے والدہ اور اس کے مامو کی تھی ان سب نے دو چار دن کی سوچ بچار کے بعد رضا مندی ظاہر کی تھی ظاہر تھا کہ ان کے نزدیک اپنے بیٹی کے مرضی اہم تھی خوشاب میں ہونے والی ملاقات میں بھی شبانہ نے عمران کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار کیا تھا ان دنوں عمران کے زندگی میں ایک لہر آئی اور اس لہر نے وقتی طور پر ماں کی جدائی کا گم ہلکہ کر دیا یہ وہ دن تھے جب آنکھوں میں شبانہ کی سادہ مسکرات چمکتی رہتی اس کے ہنسی کے مدھر سر عمران کے کانوں میں کونجتے اور اس کے جسم کی خوشبو اس کے حواظ کو مؤتر کرتی وہ اپنے کاموں میں مگن رہتا کونوں پر سواری کرتا خطرناک جانوروں کی ٹریننگ میں شریک ہوتا اور جانوروں کی دیکھ بھال انجام دیتا تاہم ان سارے کاموں کے دوران میں اس کا آدھیان شبانہ کی طرف ہی رہتا ایک روز جب ان کا سرکس میاں بھاری میں تھا اور وہ پنٹال کے پچھوارے رائل بنگلہ ٹائگر کے پنجرے کی صفائی کروا رہا تھا جان صاحب اب وہاں پہنچے انہوں نے اس کا کندہ تھبک تو کہا تم ضرورت سے زیادہ کام کر رہے ہو میں چاہتا ہوں تین چار روز کی چھٹی کر لو اور خوشاب جا کر اپنی خالہ سے ملا ہو وہ بولا لیکن انکل شادی پر تو چھٹیاں ہونی ہیں ابھی مجھے کام کرنے دیشیوں جب شادی کا وقت آئے گا تب شادی کی چھٹیاں بھی کر لینا ابھی منگنی کی دو چار چھٹیاں کر لو وہ مذکر آئے منگنی ہاں اس سے منگنی بھی کہا جا سکتے ہو سکتا ہے کل یا پرسو وہ لوگ کوئی نشانی وغیرہ کرنے آئے ابھی تو شبانہ کے مامو شیخو پورا گئے ہوئے ہیں وہ کس لیے بھئی آخر وہ لڑکی والے ہیں لڑکی والوں کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے اور یہ ان کا حق بھی ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں چاند بن کریں سب کچھ تو ہم بتا چکے ہیں عمران نے کہا پھر بھی وہ تمہارے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہوں گے تو ٹھیک ہے جان نے ہم نے کیا چھپایا ارے ہاں یاد آیا یہ دیکھو یہ چھوٹی سی انگوٹھی ہے تمہارے خالہ نے کہا تھا کہ جب عمران آئے تو یہ انگوٹھی لیتا ہے تمہاری ہونے والی بیوی کے لیے ہے جان صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سرخ ڈبیا میں خوبصورت تلائی انگوٹھی عمران کو دے تھی اگلا دن کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا عمران نے شام کو خوش آب جانا تھا مگر دوپیر کو جب جان صاحب سے ملاقات ہوئی تو کچھ بھجے ہوئے نظر آئے وہ پرشان ہوتے تھے تو ان کی نشانی یہ ہوتی کہ وہ سگرٹ کو مسلسل ہونٹوں میں دبائے رکھتے اور اسی طرح گفتگو بھی کرتے اس وقت بھی وہ اپنے شامیانہ دفتر میں بیٹھے یہی کچھ کر رہے تھے عمران نے ان کے سامنے بیت کی کرسی پر بیٹھت ہوئے کہا خر یہ تو ہے انکل وہ کچھ دیر خاموشی سے عمران کو دیکھتے رہے پھر گمبیر انداز میں بولے تمہارے گاؤں جھنڈ وال سے چپوں کے دونوں معامو کوئی اچھی رائے لے کر نہیں لوٹے مجھے لگتا ہے کہ چودری وغیرہ نے انہیں الٹا سیدہ پڑھایا ہے عمران کے سینے میں سر دہر تھوڑ کی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں انکل وہ گہری سانس لے کر بولے تم نے وہ جو آسمانی بجلی والی بات بتائی تھی نا وہ ابھی تک لوگوں کے ذہنوں سے نکلی نہیں ہے خاص طور سے چودری خرانہ تو وہ بات ہے بڑی یقین سے کہتا ہے کیا کہتا ہے یہی کہ تم مقررہ مایات یعنی سترہ چاندوں تک چنشاہ کے مزار پر رہنے کے بجائے تین مہینے بعد ہی وہاں سے بھاگے تھے اس لئے آسمانی بجلی والی نحوست ہے تم پر آگئی ہے مطلب یہ ہے کہ جو کچھ پہلے چودری کا پتر کے ساتھ ہوتا تھا وہ اب تمہارے ساتھ ہوگا بلکہ ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آسمانی بجلی تمہارے پیچھے رہتی ہے یہ سب بکواس ہے عمران کا خون کھول اٹھا جان صاحب نے سگلیٹ ہونٹوں میں دبائے دبائے گیرہ کش لیا اور بولے یہ میں بھی جانتا ہوں یہ سب بکواس ہے لیکن ایسی بکواس چپتلوں کے اندر گھر کر لیتی ہے اور بندے کا یقین بن جاتی ہے تو پھر اسے کھرچنا بڑا مشکل ہوتا ہے تمہیں بتا ہے نا پچھلے مہینے پھر شیخو پورا گئے تھے اور چودیس سجاول ماسٹر اور کاری سلیم وغیرہ سے بھی ملے تھے ہاں عمران نسبات میں ساری لائے جان صاحب بولے اس دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی تم بارش ہی میں واپس آئے تھے تمہاری واپسی کے دس پندرہ منٹ بعد ہی کاری سلیم کے ٹیوب ویل پر آسمانی بجلی کنی ایک بہنس مر گئی اور ایک لڑکے کے دونوں بازو چل گئے مجھے یقین ہے کہ یہ بالکل ایک اتفاق ہے ایسے واقعے پچھلے مہینے کی بارشوں میں کئی چکا ہوئے ہوگی کہیں کہیں جانے نقصان بھی ہوا ہوگا مگر میں نے کہا ہے نا کہ جب وہم ہمارا یقین اور عقیدہ بن جاتا ہے پھر اس سے چھٹکارہ بڑا مشکل ہوتا ہے گاؤں کے لوگ اس واقعے کو بھی تمہاری آمد کے ساتھ نتھی کر کے بتا رہے ہیں عمران کے اندر آگ سے دیکھنے لگی تھی جو اس نے اپنی اندرونی کیفیت کو چھپاتے ہوئے جان انگل سے پوچھا شبو کے مامو کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا تواقف سے بولے یا بدقسمتی یہ ہے عمران کے شبانہ کے گھر برادری والے بھی ان باتوں پر پورا یقین رکھتی ہیں خاص طور سے ان کے مامو دوسرے ننہان والے ان میں سے ایک دو خرانے تو خاصے پیر پرست واقع ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس لڑکے کی زندگی کو اتنا بڑا روک چھنٹا ہوا ہے اور کسی بھی وقت ہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اسے اپنی لڑکی نہیں دینی چاہیے یعنی وہ انکار کر رہے ہیں فیلحال تو ایسا ہی لگ رہا ہے جان انگل نے بھجے ہوئے لہجمعہ کا عمران اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اسے اس دکیہ نوسیت اور طوام پرستی سے ہمیشہ نفرت رہی تھی اسی دکیہ نوسیت نے اس سے اس کی ماں چینی تھی اور اب یہی اس کی زندگی کی ایک اہم ترین خوشی کے راستے میں ہائل ہوگی تھی کہاں چاہ رہے ہو جان انگل نے بیتاب ہو کر پوچھا گجرات ہے میں خود بات کروں گا شبانہ سے اور اس کے گھر والوں سے نہیں میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا اسے بات اور بگڑ جائے گی ہم جو ہیں تمہاری طرف سے بات کرنے کے لیے جان انگل نے اس کے کندے تھام کر اسے نیچے بٹھا دیا اگلے چار پانچ روز بہت تناہوں میں گزرے جان صاحب سب کام چھوڑ کر خود خوشاب گئے اور پھر خالہ صدیقہ کے ساتھ گھوٹکی کہاں پہنچے عمران کی اطلاع کے مطابق انہوں نے گھوٹکی کے دو چکر رکھائے لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات رہا عمران کو معلوم ہوا کہ اس معاملے پر گھوٹکی گاؤں کی پوری برادری ایک ہو گئی ہے اور انہوں نے رشتہ دینے سے معاذت کر لیا کہ اب عمران کی برداشت ختم ہو چکی تھی ایک دوپیر وہ میاں والی سے روانہ ہوا اور رات تک شبانہ کے پنچ جا پہنچا اس کے سینے میں آگ سلک رہی تھی اور آنکھوں میں گھمبیر دکھ کی نمی تھی کوئی اس سے اس کی زندگی کیسے چین سکتا تھا وہ اور شبانہ محبت کی ناقابل شکست دور سمدھ ہوئے تھے انہوں نے بے شمار شب و روز ایک دوسرے کے قریب گزارے تھے لیکن پھر بھی بہت دور رہ کر انہیں اپنی محبت پر بھروسہ تھا اور یقین تھا کہ وہ اپنے بڑوں کی رضا مندی اور خوشنودی کے ساتھ ایک ہوں گے لیکن اب یقین ٹوٹ کر بکر آتا اور عمران نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اسے بکر نے نہیں دیکھا وہ سب سے پہلے شبانہ سے ملنا چاہتا تھا اس رات اس نے سیزہ چاہ کر شبانہ کے گھر کے دروازے پر دستک دیں دروازہ کھولنے والا شبانہ کا بڑا مامو نیاز احمد تھا کہنے کو تو وہ ایک چھوٹا سا کاستکار تھا لیکن اپنے اندر زمینداروں کی اسی اکڑ فور رکتا تھا اس نے عمران کو پہچان لیا اور فوراں ہی اس کے چہرے پر رنگ بدل گیا کیا بات ہے عمران اس نے تلخ لیچے میں پوچھا میں بات کرنا چاہتا ہوں کس سے آپ سے اور شبانہ سے بھی قبردار اگر ہماری لڑکی کا نام لیا تو بہت برا ہوگا نیاز احمد پھنکارا وہ میری منگ ہے میں اپنی منگ نہیں چھوڑوں گا عمران نے ٹہرے ہوئے آج میں کہا اوے کون منگ کس کے منگ نیاز کا انداز مزید بگڑ گیا اسی دوران میں شبانہ کا چھوٹا مامو اشرف بھی باہر آ گیا وہ بڑے مامو سے زیادہ سمجھدار تھا اس نے لڑائی کو بڑھنے سے روکا اور عمران کو ایک طرف لے جا کر بولا تم شبانہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری بات کرواؤں گا پر ابھی نہیں کل صویرے ٹھیک ہے میں انتظار کر لیتا ہوں مگر ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں اگر شبانہ کو کسی طرح مجبور کیا گیا یا اسے کوئی ٹراؤا دیا گیا تو یہ اچھا نہیں ہوگا جب تم خود بات کرو گے تو پھر سب کچھ تم پر کھل جائے گا شبانہ کے چھوٹے مامو نے کہا یہ اجنبی گاؤں تھا عمران نے جیسے تیسے گاؤں کے دائرے میں رات گزاری یہاں اکیلہ چلایا تھا اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا مگر اس کے دل میں ڈر نہیں تھا اسے اپنے ڈر کو دبانا اور خطرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا چکا تھا اب وہ نمائی قد کا اور مضبوط جسم کا مالک نوجوان تھا اس کی بیچانی روشن اور آنکھوں میں زہانت کی چمک تھی شبانہ کے چوٹے مامو نے اگلے روز عدل صبح شبانہ اور عمران کی ملاقات کروا دی مگر یہ ملاقات شبانہ کے گھر میں نہیں بلکہ گھر سے باہر ایک کمہ پر ہوئی کمہ کے ساتھ تین کچھے کوٹے سے تھے ایک کوٹے میں شبانہ موجود تھی اس بات کا پتہ عمران کو بعد میں چلا کہ عمران کی ملاقات گھر میں اس لیے نہیں کرائے گئی کہ کہیں اس کی نحسط گھر پر اثر انداز نہ ہو جائے اور کوئی آفت نہ ٹھوٹ پڑے عمران اس کچھے کوٹے کے اندر تاکیل ہوا تو یہ دیکھ کر اسے مزید حیرانی ہوئی کہ کمرے کے درمیان کپڑے کا ایک پردہ تھا اور شبانہ اس پردے کے دوسری چانے تھی وہ اسے بات تو کر سکتا تھا مگر دیکھ نہیں سکتا تھا وہ جو خوش رنگ سویروں اور چاندی راتوں میں ہر وقت اس کے قریب رہتی تھی آج اس کمرے میں اسے اپنی صورت بھی نہیں دکھا سکتی تھی یہ کیسا دل فگار انقلاب تھا شبانہ کے مامو وغیرہ آس پاس ہی موجود تھے ایک مامو ساتھ کے ہاتھوں میں باقاعدہ رائفل نظر آ رہی تھی یقین ان اس کے علاوہ بھی ان کے پاس آدشی ہتھیار موجود ہوں گی امرانی کا شبانہ یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے کروالے انکار کر رہے ہیں اور میں جانتا ہوں وہ ایسا صرف ہے اس چودی سجاول کے وجہ سے ہو رہا ہے اس نے بالکل بیکار کی باتیں کر کے تمہارے مامو کو گمراہ کی ہے یہ پرانے زمانے کے جائلوں والے خیال ہیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ انچالی پیروں کے ہاتھ نہیں کیا تم ایسی باتوں پر یقین رکھتی ہو دوسری طرف خاموشی رہی جہاں بڑی بہجل خاموشی تھی آخری اس خاموشی کی دیوار ٹوٹی اور شبانہ کی کھمبیر آواز سنائی تھی جو کچھ بھی ہے امران میرا فیصلہ وہی ایچو میرے بڑوں کا ہے میں شادی نہیں کر سکتی کیوں شبانہ کیوں امران دھڑپ کر بولا بس میں نے کہا ہے نا میں اپنے بڑوں کے خلاف نہیں جا سکتی وہ میرے لئے جو سوچیں گے ٹھیک ہی سوچیں گے شبانہ کی آواز کی تہہ میں عشقوں کا بہا ہو تھا لیکن اس کا لحظہ مستحق کم تھا شبانہ یہ کسی پیٹھی باتیں ہیں تم اندر کی بات نہیں بتا رہی ہو تمہیں مجبور کیا جا رہا ہے شبانہ میں اچھی طرح جانتا ہوں مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا شبانہ کے لحظے میں عشقوں کا بہا ہو کم ہو گیا اور مضبوطی کچھ اور بڑھ کی وہ چملہ مکمل کرتی ہو بولی میں نے تمہیں پہلے دن سے کہا تھا عمران میں اپنی ماں اور اپنے بڑھوں کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی اگر وہ راضی ہو جاتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا مگر اب یہ نہیں ہو سکتا عمران تمہیں میری اور اپنی عزت کے لئے خود کو سنبھالنا ہوگا سب کچھ بھولنا ہوگا اسی میں ہم سب کے بلائی ہے اگلے مہینے میری شادی ہو رہی ہے میں نے چاہتی کہ اب تم دوبارہ یہاں ہمارے پنٹ آؤ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو میرے پاس اس کے سوا کوئی رستانی ہوگا کہ کسی خون میں چھال مار دوں میں سچ کہتی ہوں میرے پاس اس کے سوا کوئی رستانی ہوگا اس کی آواز بھرا گئی تھی دکی شدد نے عمران کو بے بس کر دیا وہ پردہ ہٹا کر شبوں کے سامنے پہنچ گیا اس نے اسے کندوں سے تھام دیا خدا کے لئے شبوں ایسی باتیں مت کرو ایسا نہیں ہو سکتا میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گا میں سب کچھ ختم کر دوں گا تو میں کسی اور کی نہیں بننے دوں گا جب وہ خدا کے لئے ہیں اس نے اسے جنجوڑ دیا فرت غم میں اس نے اسے اپنے گلے لگانے کی کوشش کی اپنے اندر چھپانا چاہا وہ ایک دم غیر ہوگی اس نے اسے پیچھے دکیلہ اس کا رنگ حلدی ہو گیا تھا چھوڑ تو مجھے چلے جاؤ یہاں سے وہ کراہی عمران نے اسے چھوڑ دیا وہ گوشے میں سمٹ کے وہ اپنے چیرے پر دنیا جہان کی التجاہ سمیٹ کر بولا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا شبو میرے سہوت ایسا مت کرو میں نے ابھی اس کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ چھوڑانا کر استادار آدھی طوفان کی طرح اندر تاکل ہو گئے انہوں نے چھوڑانا کی اتجاجی آوازیں سننی تھی چھوڑانا کے بڑے مامو نے کھوما کر پسٹول کا دستہ عمران کے سر پر مارا اس کا سر پھٹ گیا چھوٹا مامو ان کے درمیان آ گیا عمران پر حملہ آور ہونے والوں کو روکا اور کرچا اس کو مار دو گے تو اپنی بدنامی کا استحار لگاؤ گے اس کو ایک موقع دو تفاہ ہو جانے کے لئے اگر یہ دوبارہ یہاں آیا تو میں تمہارے ساتھ مل کر اس کے ٹوٹے کر دوں گا حملہ آور بہت بپرے ہوئے تھے لیکن شبانا کے چھوڑے مامو کی بعد ان کی سمجھ میں آکے انہوں نے اپنے خاطر روک لئے